بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ ہے گرافک ڈیزائننگ کہ گرافک ڈیزائننگ کے اوپر آپ کیسے سعودی عرب کے اندر یا پورے گلف کے اندر عرب ریاستیں جو ہیں یہاں پر آپ کس طرح سے جاب لے سے کام کر سکتے ہیں اور یہاں پر کیسے کام ہوتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون کون سے ایسی فیلڈ ہیں کون کون سے ایسے کمپنیز ہیں جو گرافک ڈیزائننگ کے اندر کام کرواتی ہیں یا کرتی ہیں دیکھیں جو فیلڈ ہے گرافک ڈیزائننگ کے یہاں پر کام اس لحاظ سے کافی زیادہ ہے کہ ایڈورٹائزنگ کے اوپر یہاں بہت کام ہوتا ہے جتنے بھی یہاں پر دکانے ہیں چھوٹی بڑی کمپنیز ہیں اور جو بھی کام کرنے لوگ ہیں وہ نائنٹی فائیو پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ اپنے کام کے وزٹنگ کارڈ بنواتے ہیں کمپنیز جو ہیں یہاں پر جتنی بھی دکانے ہیں جن کو ورک شاپ بولنے آپ تو وہ جتنا بھی ہے وہ وزٹنگ کارڈ اپنے لازمی بنواتے ہیں ٹھیک ہے حتیٰ کہ ان کی کام لینے کے لیے ان کے بندے جو ہیں وہ کارڈ ہاتھ میں پکڑ کر گھومتے رہتے ہیں دکانوں کے اوپر روڈوں کے اوپر اور جاتے ہیں سب کے پاس اگر آپ نے کام اپنے وزٹنگ کارڈ بنواتے ہیں تو آپ ہم سے یہ کارڈ بنوا سکتے ہیں اور ایک سو ریال میں پتہ نہیں پانچ سو کارڈ بنا کر دیتے ہیں یہاں ہزار کارڈ بنا کر دیتے ہیں تو وزٹنگ کارڈ کا بھی کام یہاں پر کافی ہے لوگ وزٹنگ کارڈ بنواتے ہیں اپنا کیونکہ یہاں پر جو بھی آئے گا وہ کاروبار کرنے کی نئی حسیت ہے اپنا بزنس کرنے کی نئی حسیت ہے تو اس کی تھوڑی سی پبلیسیٹی کے لیے اس کو کارڈ تو بنوانے پڑ دیں گے تو اس لیے وہ اپنے کارڈ ضرور بنواتے ہیں کچھ نہیں بنواتے ہیں جن کا کام چل رہا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بس تو جتنی بھی کمپنیز ہیں چاہے وہ کنسٹرکشن کی کمپنی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے وہ اپنے بروشرز پمپلٹ فلائرز اس طرح کی چیزیں وہ ایڈورٹائزنگ کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنا ضرور اس کے اندر جو نا گرافک ڈزائنرز کچھ تو گرافک ڈزائنر رکھ لیتے ہیں اور کچھ جو ہے جو کمپنیز آرڈیڈ اس میں کام کر رہی ہیں ان سے اپنا کام کرواتے ہیں گرافک ڈزائنر تو تیسرے نمبر پر آجاتا ہے نیوز پیپر کی ایجنسی جو ہے نہیں سوری یہ جو ہیں یہاں پر بڑے بڑے سٹور ہیں شاپنگ مال ہیں اور جو برینڈ ہے یہاں پر اور اس کے علاوہ جو ہائپر سٹور ہیں شاپنگ سینٹر ہیں ان کے اندر وہ تو ہر ہفتے انہوں نے اپنی ایک کیٹلاگ بنوانی ہوتی ہے جو دس پندرہ پیجز کی ہوتی ہے تو وہ ہر ہفتے انہوں نے اپنی کیٹلاگ جو ہے وہ ضرور بنانی ہے کہ کون سی ان کے پاس پرادکٹ نہیں آئی ہے کون سی کس کے اوپر سیل لگی ہے ٹھیک ہے تو وہ ہر ہفتے اپنی سیل لگاتے ہیں ہر ہفتے تو نہیں ہر وہ سیل لگاتے رہتے ہیں اور ان کی بکس تقریبا ہر ہفتے جو ہے وہ نکلتی ہیں کہ یہ اس کے ریٹ ہیں ان چیزوں کے تو وہ دکانوں کے بار گھروں کے بار اخباریں پھینکنے والے بندے وہ جو ہے وہ آ کر ان کے گھروں کے بار دکانوں کے بار لوگوں کو پکڑا جاتے ہیں دے جائیں رکھ جاتے ہیں تو اس طرح وہاں پر ان کی جتنے بھی پرادکٹ ہوتی ہے ان کی لسٹ بنی ہوتی ہے ان کی پرائس لگی ہوتی ہے اس کے اوپر سیل مینشن کیاں ہوتا ہے تو اس لیے یہ بھی اس کے اندر کافی زیادہ کام ہے اور پھر آجاتی ہے نیوز پیپر کی جو ایجنس ہے یہاں پر جو بھی اخبار نکلتے ہیں وہ کلرڈی ہوتی ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک بڑا ہوا انگلیش کا اخبار ہے تو عربی کا بھی ایسی ہوتا ہے تو جتنے بھی اس کے اوپر کٹنگ اپ فوٹوز ہیں یہ جو اشتہار آرہے ہیں ساری چیزیں یہ بھی برافکت زینی کے اندر ہی آتے ہیں تو اس لیے یہاں پر گرافک زینی کا کام تو ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ اب اس کے اندر کام ڈھونڈ کیسے سکتے ہیں آپ آگے ہیں یہاں پر سعودی عرب کے اندر آپ تشریف لے کر آ چکے ہیں آپ کی قسمت آپ کو یہاں پر لے آئی ہے چلائیں جی اب آپ کا پہلا جو مقصد ہے جو مشن ہے آپ کا وہ ہے کہ کام ڈھونڈ رہے ہیں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کوشش کریں کہ جو آپ کی فیلڈ ہے آپ اسی فیلڈ میں رہ کر کام ڈھونڈنے اور کام کریں چاہے تھوڑا ڈیلے کرنا پڑے آپ کو کوئی اور کام کر کے دوبارہ سوچ کرنا پڑے لیکن کوشش کریں کہ جو آپ کی فیلڈ ہے اسی فیلڈ کے اوپر آپ رہیں کیوں اس کی وجہ میں آپ کو پھر اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اچھا جی اب آپ نے کام کیسے ڈھونڈ رہا ہے سب سے پہلے تو آپ نے جانا ہے گوگل کے اوپر کہ جو بھی ایڈورٹائزنگ کمپنیز ہیں آپ جس شہر میں ہیں جس اگر آپ نے شہر میں رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس شہر کے حساب سے سرچ کریں اور اگر آپ پورے سعودیا کو ہی یا پورے دبائی کو ہی آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس حساب سے آپ ایڈورٹائزنگ کمپنیز چیک کریں اور پھر ان کے وہاں سے کانٹیکٹس لے کر ای میلز لے کر ویڈس ایپ نمبرز لے کر کیونکہ ہر کمپنی کا آج کل ویڈس ایپ ہیں تو آپ ان کو ویڈس ایپ کریں کال کریں اور ای میلز کریں تو آپ کو کوئی کمپنی ہے وہ ریسپانٹ کرے گی اور اس طریقے سے آپ کسی بھی ایجنسی کے اندر کسی بھی کمپنی کے اندر ایڈورٹائزنگ کمپنی کے اندر آپ گھس سکتے ہیں دیکھیں پہلی بار ہے آپ نے کسی کمپنی میں جانا ہے تو آپ اس چیز کے اوپر کمپنی کو ریجیکٹ نہ کریں اگر وہ آپ کو ریجیکٹ نہیں کرتی تو آپ کی سیلری کام ہے یا زیادہ ہے آپ بس گسنے کی بات کریں اور بیڈ چین جا کر اپنے آپ کو ایکسپیرینس گین کریں اپنے آپ کو تھوڑا سا پالش کریں چیزوں کے نام سیکھیں عربی کے اندر تو اس طرح سے ایسا ایسا آپ تھوڑا تھوڑا لینگویج کو سیکھیں تو ایسے آپ بس کسی بھی فرم کے اندر آپ گھسنے کی کوشش کریں سیلری کام یا زیادہ اس کو ابھی رہنے دے پیچھیں ٹھیک ہے جی اس طریقے سے آپ کو یہاں پر جاب ملے گی اچھا آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہونی چاہیے کسی بھی دیکھیں اب آپ پاکستان سے یا انڈیا سے آئے ہیں سعودی عرب کے اندر یا دوسری کنٹری میں اندر آگئے ہیں اب آپ یہاں پر آئے ہیں پیسے کمانے اب آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ پتہ نہیں میں کتنے یہاں پر آکر لاکھوں ہوئے کی مہینے میں بنانے شروع کر دوں گا تو اپنے جو گولز ہیں وہ سیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے گولز سیٹ ہونا چاہیے گولز کے اوپر کام بندے کو کرنا چاہیے لیکن گولز بنائیں ریالسٹک آپ بلکل سمجھیں کہ بلکل انیشیل لیول سے آپ سٹارٹ کریں گے یہاں پر آکر اور پھر آپ آہستہ آہستہ گروہ کریں گے اور جمپ کرنے کی کوشش نہ کریں جمپ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا فائدہ گونی ہوگا آپ کو ریپوٹیشن ہراب ہوگی اچھا جی اس کی سیلری کتنی ہونی چاہیے سٹارٹنگ جو بندہ بلکل نئے ہیں ابھی اس نے گرافیٹ ڈیننگ کا کورس کیا ہے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ پہلی کمپنی ہے جس کے اندر وہ آیا ہے تو سمجھیں اگر آپ کو دو ہزار یا پندرہ سو تک آپ کو مل جاتا ہے تو آپ چپ کر کے خوشی کے ساتھ ہموشی کے ساتھ وہ کام کرتے رہیں چھے مہینے ایک سال تک آپ کام کو کریں ایکسپیرینس گین کرنے اور اعتماد حاصل کریں جب آپ کمپنی کی نیڈ بن جائیں گے تو پھر وہ آپ کی سیلری بھی بڑھا دیں گے اور اس کے علاوہ جب آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوگا تو آپ کے پاس اور ایک بڑی فیلڈ ہوگی آگے جانے کے لیے کسی کمپنی میں سوچ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اب بھی اس کا سکوپ کتنا ہے دیکھیں جو کرونا سے پہلے کی جو صورتحال ہے کرونا سے ایک سال پہلے تک کی وہاں سے یہ کام جو ہے یہ کام نے صرف اوورال انڈسٹری جتنی بھی اسودی عرب کی وہ ڈاؤن ہوئی ہے کرائسیز کی وجہ سے کبھی پیٹرل کا معاملہ کبھی دہشت گردی کا معاملہ کبھی جنگیں ہو رہی ہیں ساری چیزیں تو کرائسیز آئے ہیں اور مارکٹ جو ہے وہ ڈاؤن انڈسٹری ساری نیچے آئی ہے تو کرونا کے بعد تو انڈسٹری اور زیادہ نیچے آگئی ورلڈ وائیڈی نیچے آگئی تو اس کی ایک اگزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے جو کمپنی کا کام جو بندہ کرتا ہے جو پمپلٹ اور ویزرنگ کارڈز فلائٹ وغیرہ بناتا تھا اس کے پاس بندے کام کرتے تھے چوبیس سے پچیس بندے جانا اس کے پاس اس کی کمپنی میں کام کرتے تھے جو ایڈورٹیزنگ کمپنی تھی جن کا کام یہی تھا تو آج گر اس کے پاس میرا خیال ہے چار یا پانچ بندے ہیں اور موسٹلی کام وہ بھی باہر سے کرواتا ہے اگر اس کے پاس کام ہو اور بندوں سے بورا نہیں ہو رہا تو وہ باہر سے کرواتا ہے بندے ہائر نہیں کرتا کوئی بھی تو اس لیے یہاں پر ابھی اس انڈسٹری کے اوپر بھی کرائسیز ہیں تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ رہی ہے جب بھی آپ یہاں پر آئیں تو اگر آپ کو کام ملتا ہے تو بس گسنی کوش کریں اور انڈسٹری اس ٹائم کرائسیز میں ہے لیکن ایک چیز یاد رکھیں یہی ٹائم ہے آپ کا اپنے آپ کو پالش کرنے کا اور بس جیسے ہیں نا کہ وہ دا لگا کر کیموفلاج کی جو پوزیشن میں آپ بیٹھ جائیں کیونکہ جب انڈسٹری دوبارہ سے گروہ کرنا شروع کرے گی کرائسیز آج ساہ ساہ ہٹیں گے تو پھر جن جن بندوں نے بندوں کو نکالا ہے جن کمپنیوں نے ایمپلائیس کو نکالا ہے وہ دوبارہ جب ان کا کام بڑھے گا تو ان کو پھٹ سے ضرورت ہوگی تو اس لیے آپ کی کوئی بھی سکل ہے آپ اس وقت اس کو بہتر کرنے کی کوش کریں اور بس انتظار کریں اپنا ٹائم پاس کریں اور انتظار کریں کہ کب حالات بہتر ہوں اور آپ انڈسٹری کے اندر گھسنے کی کوش کریں کیونکہ ابھی جو انڈسٹری نیچے گئی ہے وہ اوپر بھی تو آئے گی نا حالات ایسے تو نہیں رہیں گے لوگ بھوکے تو نہیں رہیں گے ساری عمر تو اس لیے یہ انڈسٹری دوبارہ کھلے گی دوبارہ بزنس سارے جو ہیں اپنی اپنی پہلی والی حالات میں آئیں گے انشاءاللہ دعا بھی یہی ہے تو اس لیے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں پرپیر رکھیں کہ آپ نے کام کے اندر جھٹنا ہے اور گھس جانا ہے اور کام کو کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہی آج کا میرا میسیج دا گرافک ڈزائننگ ایک اچھی فیلڈ ہے لیکن میں پرموٹ کروں گا پھر بھی 3D ڈزائننگ کو تو 3D ڈزائننگ سیکھنے کے لیے آپ جو یہ چینل ہے اس کے اوپر میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں لیکچرز کی صورت میں لیسنز کی صورت میں ٹریننگ کیسے یہاں پر کام ہوتا ہے تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر ہی کرنا ہے تو ٹھیک ہے جی اب وہ پلیلیسٹ کے اندر 2D ڈزائننگ کا بھی اور 3D ڈزائننگ کا بھی کورس میں اپلوڈ کر رہا ہوں آپ اس کو ضرور چیک کریں سلام علیکم